موسیقی 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 تو اندیکھی انجانی ایسی چیز کہ جس کو ماننا ہمارے بلیف کا حصہ ہے ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یقین ہے اور یقین کامل کہ بندے کو رب سے ملاتا ہے یقین کی دو جہاد ہیں دو ڈائریکشنز ہیں آپ نے کہا یقین خود پر بھی ہوتا ہے جب تک بندے کو اپنی ذات پر یقین نہیں ہے وہ خدا کو اپنے اندر نہیں پائے گا وہ اللہ تعلق تک بھی نہیں پہنچ پاتا ہے تو ایک یقین وہ ہے جو بندے کو یا کسی بھی انسان کو اپنی ذات پر ہوتا ہے دوسرا وہ یقین ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجود اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا بہترین روپ میں پیدا کیا اب اس پر بھی ایک واقعہ ہے گرچہ کہ اس کا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن اچانک یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کسی بات پر چاند کی خوبصورتی کا ذکر ہو رہا تھا تو اس نے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے تین طلاق اب وہ بیوی نے ملکہ تھی بڑا یہ مسئلہ ہو گیا کہ بھئی ایسی بات کہہ دی کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے چاند تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے تو تجھے تین طلاق اب بات پھیلی عالم دین کو بلائی گیا غالباً امام شافی کو یا کوئی اور عالم دین تھے یا امام ابو حنیفہ کو یاد نہیں آرہا ہے اس وقت بلائی گیا کہ بھئی کیا کرے اب یہ تو بات آگئی ہے کہ چاند خوبصورت ہے یا یہ اور اگر یہ چاند سے کم تر ہے تو اس کا مطلب کہ اس کو طلاق ہو گئی دونوں نے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی بادشاہ سلامت قرآن پاک کی بوایت موجود ہے کہ لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین اندازے پر پیدا کیا بہترین شکل و صورت اور ساخت میں پیدا کیا اس کا مطلب ہے کہ چاند کم تر ہے معاملہ ختم ہو گیا رفع دفع ہو گیا یہ تو خیر ایک زمنی واقعہ تھا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ انسان کو اللہ نے نہ چیتے جیسی پھرتی دی ہے لیکن انسان نے تیز رفتار گاڑیاں بنا لی وہ اڑ نہیں سکتا لیکن اس نے ائرکرافٹ بنا لی ہے وہ سمندر گہرائیوں تک نہیں جا سکتا لیکن اس نے پنڈوبیاں بنا لی آپ دوز بنا لی صرف اقل اور فہم کی بنا پر اور وہی یقین جو ہے انسان کا وہ اس کو پیدا تو سب ایک طرح سے ہوتے ہیں جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس بچے میں نومولود بچے میں اور اس نومولود بچے میں فرق ہے نہیں امیر غریب عالی ادنہ ظاہر باطن کوئی فرق نہیں ہے سب ایک جیسے ہیں سب ایک طرح کے شکل و صورت اور شباحت میں پیدا ہوتے ہیں لیکن کوئی اپنی ترقی اپنے کوشش اور محنت سے بلند ترین مقام حاصل کرتا ہے اور کوئی ایک مزدور بن جاتا ہے کیوں سیلف بلیف ذات پر یقی ہے آپ نے شترنچ کا کھیل دیکھا ہے آپ نے بسات بھی دیکھی ہے اس میں الگ الگ مہرے ہیں بادشاہ بھی ہے ملکہ بھی ہے گھوڑے بھی ہیں ہاتھی بھی ہے معمولی پیادے بھی ہیں انسان سب سے پہلے بیچارے ان پیادوں پر دعو کھیلتا ہے بچانے کے لئے سب سے بیچارے جس کو کہتے ہیں کمزور اور حقیر ادنا جو مہرے ہیں وہ پیادے ہیں لیکن یہی پیادہ اپنی بازی بچتا بچاتا چھ خانوں کے بعد ملکہ بن جاتا ہے سب سے طاقتور جو مہرہ ہے شترنچ کی بسات پر وہ یہ مہرہ بن جاتا ہے پیادہ تو یہی حال انسان کا ہے یہ سیلف بلیف ہے اس کا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا سرکس میں ہاتھی کو بندے ہوئے اتنا مضبوط تنو توش کا ہاتھی اور ایک معمولی سی زنجیر سے بندہ ہوا ہے بندہ ہوتا ہے کیوں بچپن سے اسی چیز کے عادر ڈالی گئی ہے ہاتھی کو کہ جب وہ بچہ تھا اسے کہ اس زنجیر کا عادی بنا دیا گیا اور اس کا اپنے اوپر یقین تھا اسے یہی ہے کہ یہ اس زنجیر سے میں بندہ رہو وہ بچپن میں جب اس کو چھوٹی سی زنجیر سے بندہ گیا تھا معمولی زنجیر سے تو وہ سخت اس کا وزن کم تھا چھوٹا تھا اس نے کھینچ کھینچ کر کے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی اسے توڑنے کی کوشش کی نہیں توڑ سکا یہاں تک کہ اس کے ذہن میں یہ ایک تصور بیٹھ گیا یا یہ خوف بیٹھ گیا یا یہ یقین بیٹھ گیا کہ یہ زنجیر مضبوط ہے اور میں کمزور ہوں وہ اسے نہیں توڑ سکتا اب وہ جب بڑا ہاتھی ہے بن جاتا ہے گجراج بن جاتا ہے تب بھی وہ اس چین کو نہیں توڑ سکتا کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہوتی ہے کہ یہ چین مضبوط ہے اور میں کمزور ہوں جی صحیح بات ابھی بہت سار چیزوں کا آپ نے ذکریا شکریہ صاحبہ جیسے آپ نے کچھ چیزوں کا آپ نے ایمان سے تعلق کے ساتھ کے لئے ذکر کیا یقین کرنی یہ جائے سی بات ہے ہمارا تعلق ایمان کا یقین صحیح اللہ تعالیٰ کسی نے نہیں دیکھا فرشتوں کسی نے دیکھا تمام طرح چیزیں یا کتابوں پر جو ہم نے دیکھا ہم نے بغیر دیکھے یقین کیا ان پر اور یہ بھی یقین کیا کہ اللہ تعالیٰ کلام ہے یہ اب اس کی طرف جب ہمیں سب تمام طرح یقین ہیں پھر جب میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کر رہا ہوں یا مانگ رہا ہوں کوئی چیز کو تو اس وقت میرا یقین کیا ہونا چاہیے یقین تو یہی ہے کہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ ہی دے گا اس کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں ہے یہی وہ در ہے کہ جس پر سر جھکاؤ تو پھر اگر وہ دے دے تو اس کی رحمت اور نہ دے تو پھر اس میں اس کی کوئی جو ہے وہ وہ ہوگی بہتری ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ سے انسان اس کے سوا اور کون سا در ہے جہاں مانگے گا آپ یہ دیکھئے نا کہ آپ اسباب بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس اور پھر توقل بھی ہوتا ہے ایک علاقے میں قہد پڑا بارش نہیں ہو رہی تھی بارش نہیں ہو رہی تھی سب نے کہا چھو نماز استسقا کے لیے لوگ میدان میں جمع ہوئے ایک چھوٹا سا بچہ چھتری لے کر آئے تو ایک بزرگ نے کہا ارے ننے میاں ابھی تو بارش ہوئی نہیں چھتری پہلے لے آئے ہو تو اس نے کہا کہ آپ جس خدا سے مانگنے آئے ہیں آپ کو اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کو عطا نہیں کرے گا تو اسباب بھی ضروری ہیں اور پھر اس کے بعد توقل کے بعد اسباب کے بعد پھر توقل بہت ضروری ہے کہ یہی وہ خدا ہے جس سے مانگنے میں جو ہے انسان کو شرمندہ نہیں ہونا پڑتا ہے جس کے آگے رونے میں اس کو حقیر نہیں سمجھا جاتا ہے یہی وہ در ہے کہ جس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں کسی نے پوچھا تھا شاید حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان دے رہے تھے انہوں نے کہا مسلسل کھٹ کھٹاتے رہنے سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں ایک دوڑی عورت وہاں بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا بایزید یا جو بھی بزرگ تھے نام یاد نہیں آرہا ہے یہ تو بتاؤ اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند بھی ہوتے ہیں دستک دینی پڑتی ہے دستک نہیں ہماری پکار کہتے ہیں دعا جو ہے وہ دل کی وہ الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے وہ اظہار کی وہ کیفیت ہے جو دل کی تڑپ سے روح کی استرار سے پیدا ہوتی ہے اور سیدھی عرشِ الٰہی تک جاتی ہے تو جب آپ نے بھی سوال کیا کہ ہم جب اللہ تعالی سے مانگتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے وہی کیفیت ہونی چاہیے جو ایک چھوٹے سے بچے کی ہوتی ہے نادان معصوم آ گیا ہے دل آ گیا ہے دل مچل اٹھا ہے دل ٹھان لی ہے زد کر لی ہے تو پھر زد ہے تو زد ہے نا جس طرح بچہ مانگتا ہے ماں کا آنچل پکڑ کر کھیچتا ہے خود کو روتا ہے پٹکتا ہے زمین پر لوٹتا ہے لیکن تنگ آ کر کے جب دیکھتی ہے ماں کے اب نہیں یہ مان رہا ہے تو کہتا لی پکڑ یہی حال رب کا ہے کہ اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو اس میں اس کی کوئی مسئلحت ہے اور اللہ تعالی کا ایک پلان ہے ایک منصوبہ ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مانگے اور رب نہ دے ہو سکتا ہے تاخیر ہو رہی ہے تو اس کی دو وجوہاتیں یا تو وہ بہترین وقت پر دینے کا انتظار کر رہا ہے یا اس کو آپ کا اور ہمارا مانگنا پسند آ گیا ہے وہ سوچ رہا ہے تھوڑا سا اور مانگے نا اچھی لگ رہی ہے کانوں میں اس کی صدا تھوڑا سا اور تڑپ کر پکارے نا اس کی آنسو اچھے لگ رہے ہیں تھوڑا سا اور دل کی گہرائی سے مجھے آواز دیں اس کی روح کی پکار اس کی تڑپ مجھے اچھی لگ رہی ہے تھوڑا سا اور سننا چاہتا ہوں دوں گا اور اگر تاخیر ہو رہی ہے تو پھر بہتر نہیں دوں گا بہترین ملے گا بہترین دوں گا تھوڑا سا انتظار اچھا بھی آپ نے ایک اور بات کہہ ہی تھی خود پر یقین سیلف کانفیڈنس میری اپنی کامیابی میں سیلف کانفیڈنس خود پر یقین اور پھر اس میں اللہ پر توقع یہ کتنا شامل ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے آپ یہ دیکھئے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو مکہ کی طرف حجرت کا حکم دے دیا دے دیا لیکن خود نہیں حجرت کی نہیں کی اللہ کی حکم کا انتظار کر رہے تھے یہی وہ بات تھی جو حضرت یونس علیہ السلام نے نہیں کی تھی حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبوس کیا تھا قوم کی طرف کے جاؤ جا کر انہیں ڈراؤ میرے پیغام کے توحید کی دعوت دو اسلام قبول کر لیں گے پیغمبر کا کام ہی یہی ہوتا ہے دعویٰ علیہ حق حضرت یونس علیہ السلام دیتے رہے دعوت حضرت نو علیہ السلام نے بھی 90 سال دعوت دی نہیں مانگے مانے انہوں نے حضرت نو علیہ السلام کی بات ریپیٹ حضرت نو علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ دعوت دی اپنے قوم کو نہیں مانے آیا توفان حضرت نو علیہ السلام نے کی بددوہ توفان آیا لیکن تب جب اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ اب ان میں خیل کی امید باقی نہیں ہے تم کشتی بناو اور تمام جانوروں کا تمام پرندوں کا تمام مخلوقات کا ایک ایک جوڑا رکھو جو تمہارے ساتھ لوگ مان لے آئے ہیں ان کو اس کشتی میں بٹھاؤ اب میرا عذاب آ رہا ہے تو یہاں انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار کیا حضرت یونس علیہ السلام سے یہی چوک ہو گئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے بطقازہ بشریت اولاد آدم تمام اولاد آدم ہم خطا کے پتلے ہیں معصوم ان الخطار رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کی ساتھ تو حضرت یونس علیہ السلام یہی کیا ہے کہ ان کو عذاب کی دیدی نظیر یعنی پیغام دیدی ہے کہ اب عذاب آ رہا ہے میں تمہیں اللہ کے حوالے چھوڑ کر کے اب جا رہا ہوں تم لوگ میری بات نہیں مان رہے اب میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں انہیں اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا ادھر وہ انہوں نے اپنا رخ بدلہ بستی سے باہر نکلے ادھر قوم ایمان لے آئی سب کے سب حلقہ بگوشے اسلام ہو گئے ان پر آگئے گرفت کہ تم نے میرے حکم سے پہلے ان کو کیسے چھوڑ دیا پیغمبر کو تو اذن نہیں ہے کہ وہ جب تک اللہ کا حکم نہ آئے وہ علاقہ چھوڑ دے پکڑ لیا ہم ان کو اللہ کی گرفت نے مشریق پیٹ میں رہے چاریز دن اور وہاں سے بھی ندا دیتے رہے اللہ علیہ اللہ انتظر سبحان اللہ تعالیٰ نے پھر نجات دی ان کو لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تمام صحابہ کو حکم دے دیا صرف حضرت علی کرم اللہ وجوہ حضرت ابو بکر صدیق اور خود تین لوگ رہے گئے اور جب دوپہر کے وقت میں جب اہلِ عرب کا یہ دستور ہوتا ہے کہ دوپہر میں وہ قیلولہ کرتے ہیں اس وقت کسی کے گھر نہیں جاتے آج بھی یہ ان کا شعار ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ آپ کا حکم ہو تو ہم ساتھ لے چلیں وہ لیکن میں چلوں گا لیکن اس کی رقم ادا کروں گا میں کہا رسول اللہ مجھ سے یہ غیرت میر میری جان میرا اولاد میری تمام چیزیں میرا پیسہ آپ کے قدموں پر نصار ہیں لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ نے اس کی قیمت دیتی اب آپ یہ دیکھئے یہاں اسباب موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی حکم کا انتظار ہے اور پھر توقل بھی ہے اب نکل گئے ہیں اور جب غار سور میں ہیں اور ان کے قدموں کے نشانات ان کے قدموں کی آہٹ یہاں تک کہ اگر وہ ذرا سے جھک کر دیکھتے تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے دے جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ لا تحسن ان اللہ مانا حضرت ابوبکر صدیق کو یہی کہہ رہے ہیں کہ مٹ گھر ہو گھبرا ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ جو لا تحسن ان اللہ مانا اللہ ہمارے ساتھ ہے یہی ہے یقین کہ وہ ہر حال میں میرے ساتھ ہے ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے اس پر بھروسہ کر کے تو دیکھو ہم یہی تو کرتے ہیں ہم بھروسہ نہیں کرتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہم سے گناہوں میں ملوث ہوتے ہوتے ہیں ہم سوچنے رکھتے ہیں توبہ کی امید چھوڑ بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ مجھے جو توبہ کرکایا گیا بندہ ہوں سب سے عدد پسند ہے اور ابھی جو آپ نے مثال دی سب سے بہتنی مثال کسی قوم کی یہی ہو سکتی حضرت یونس علیہ السلام کی کہ اس قوم کا فیصلہ ہو چکا تھا عذاب کا لیکن جب توبہ کی تو واپس ہے لیکن اس جب ہم توبہ کر رہے ہیں اس وقت یقین اور اس وقت جو اس وقت پوزیشن نے ملی وہ کیا ہونی چاہیے جو بنی اسرائیل کے اس شخص کی ہونی چاہیے جس نے 99 قتل کیے تھے 99 قتل اس سے ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ ایک شخص کے پاس گیا اور کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے 99 قتل ہوئے ہیں میری معافی ہے کہا نہیں نہیں تیری معافی نہیں ہے اس کو بھی مار دیا سو پورے ہو گئے اس کے بعد پھر گیا ایک بزرگ نیک شخص کے پاس اور کہا کہ سو قتل ہو گئے ہیں مجھ سے میری معافی ہے توبہ ہے کیوں نہیں ہے اللہ کے حضور سچی وقت کی توبہ کرو معافی ہے اس کے بعد کہا کہ وہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ وہاں نیک لوگ رہتے ہیں اور وہاں ایک نیک شخص ہے ان کے پاس چڑے جاؤ اور تمہیں وہ جو ہے وہ تمہاری روح کو پاک صاحب متحر اور منذہ کر دے گا وہ رخت سفر بانتا ہے جاتا ہے اس طرف لیکن راستے میں پیغامیں اجل آ جاتا ہے توبہ تو کی تھی نا اللہ کی رحمت پر یقین بھی تھا اللہ کی رحمت پر یقین بھی تھا لیکن موت آ گئی موت آ گئی فرشتے آ گئے اوپر سے اس کو لینے کے لیے دوزخ کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہم اسے لینے آئے ہیں یہ دوزخ ہی ہے جنت کے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا اور اس نے پکی توبہ کر لی تھی اور یہ مزید اس کو مضبوط کرنے کے لیے فلا علاقے میں جا رہا تھا تو یہ اللہ کے حضور مرنے سے پہلے توبہ کر چکا ہے یہ جنتی ہے ابھی دونوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے کہ ایک تیسرا فرشتہ آیا اس نے کہا کہ جہاں اس نے جہاں اس نے توبہ کا ارادہ کیا تھا اور جہاں سے یہ چلا تھا اگر یہ اس کے قریب ہے تو یہ جہنمی ہے اور اگر وہ علاقہ جس جگہ یہ جا کر کہ توبہ کرنے کے بعد مزید اپنے ایمان کی تشدید کرنا جا رہا تھا وہ اس سے قریب ہے تو پھر یہ جنتی ہے اب فرشتے پریشان حیث و بیس میں لگے ہوئے شش و پنج میں اب ناپنی کی باری آ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو کہ جو زمین جس کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہا تھا کہ تُو پھیل جا اور اس زمین جس کی طرف وہ جا رہا تھا کہا تُو سکڑ جا اب وہ سکڑ گئی تو یہ قریب ہو گیا اور اس کے نجات ہو گئی تو اللہ کی رحمت پر اللہ ستر ماہوں سے زیادہ ماننے والا ہے پیار کرنے والا ہے ہم کسی بھی چیز میں ہم صرف توبہ کی بات نہیں ہم اپنے دنیاوی آمال میں بھی دیکھیں ہم کامیابیوں اور کامرانیوں میں بھی دیکھیں میں ادھر ہی آنے چاہا تھا جب غزوہ بدر میں ارادہ تو تھا نا اللہ کے دین مٹھی بھر مسلمان ہیں مجاہدین ہیں اب جب ایمان پر بات آئی ہے کہ ان کو سرے سے ایک ہزار مشرقین مکہ کا کیل کاٹے سے لیس قافلہ پہنچ رہا ہے لشکر کہ آج ان کا ہم قلاقہ ما کر دیں گے ان کو نیز تو نابود کر دیں گے صفائے ہستی سے مٹا دیں گے اب آ گیا ہے وقت فیصلہ کن جنگ کا ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کیا کریں یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی طرح نہیں ہے کہ یہ کہیں گے کہ جا آپ اور آپ کا رب جا کر کے لڑیں اور ہم جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھیں گے ہم آپ سے پہلے اپنی جان کی بازی سردھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہیں نہتھے کمزور صرف ایمان کی طاقت صرف یقین کی طاقت کہ جب میرے ہمارے رسول نے کہہ دیا ہے تو ہم ہم لوہا لینے کے لئے تیار ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندے کی اپنے رسول کی فریاد کو سنا تو فتح و نسرت آسمان سے لشکر اترے فرشتوں کے آسمان سے فرشتوں کے لشکر اترے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ کون ہے اور کس کو کون جو ہے وہ قتل کر رہا ہے کس کے ہاتھوں کون مشرق مارا جا رہا ہے یہ تو ایک موقع ہے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی کسی جنگ میں وہ اتفاق سے عیسائیوں کے نرگے میں آ گئی مسلمانوں کی فوج مسلمانوں کی فوج عیسائیوں کے نرگے میں آ گئی ادھر لاکھوں کا لشکر ہے اور یہ مٹھی بر نوجوان ہے مٹھی بر مجاہدین انظر عبداللہ بن عمر نے اس واقعے کو بیان کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم چاروں طرف سے رومیوں سے گھر گئے تو ہم سب نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام لئے لشکر کا ہم نے گھیرہ بنا لیا اور سب مل کر ایک ہی فریاد کر رہے ہیں یارب محمد انصر امت محمد یا انصر جائش محمد اس طرح کے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب آج محمد کی اس لشکر کو یا ان کی فوج کو کی مدد کر اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بے یار و مددکار تھے بہت زیادہ ہمارے پاس طاقت نہیں تھی اگر لشکر کے پاس ہتھیار یا نفری قوت بھی تھی تو وہ لاکھوں کا تھا اور ہم چند ہزار تھی یا چند سو تھے تو کہتے ہیں کہ ہم نے آچانک دیکھا کہ آسمان کا پردہ پھٹا آسمان میں شگاف ہوا اور سفید امامیں باندھے ہوئے سفید لشکر سفید گھوڑوں پر ایک لشکر ہے جو اتر رہا ہے آسمان سے تو یہ کیا تھی یہ غیبی تائیت تھی اور یہ اس مضبوط ایمان کا حصہ تھی جس پر کہ حضرت سعید بن نبی وقعاص نے یہ کہہ کر اپنا دریہ میں اپنا گھوڑا ڈال دیا تھا کہ دشت تو دشت ہیں دریہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے تو آپ نے کبھی گھوڑوں کو ایک دریہ پار کرتے دیکھا ہے لیکن یہ ایمانی طاقت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس تھی آج اگر ہم کمزور ہیں آج اگر ہم لاچار ہیں ہم خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں کمزور محسوس کرتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا بھی ہم سے دور ہے آخرت کی تو بہت دور کی بات ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہم سے روٹ گئی ہے تو یقین نہیں اللہ کی رحمت ہم سے روٹ گئی تو ہمارے کوئی یقین اللہ کی ساتھ پر جیسے ایک شاید جنگ مدر کا واقعہ ایک صحابی تھے یا کسی اور جنگ کا واقعہ ایک صحابی تھے وہ بیٹھے ہوئے خجور اکھا رہے تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا سنائی آپ سنائی کہ انہوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں جو مارکہ ہو رہا ہے اس میں جا کے شہید ہو جاؤں تو کیا سیدھا میں جنت میں جاؤں گا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں فارم ہے خجور اٹھالی پھر کون اس دنیا کی جنت کی خجور اٹھا ہے سیدھے جنہیں اور جا کے شہید ہو گئے وہ یقین وہ آخرت کا یقین وہ سزا اور جزا کا یقین آخرت کا وہ اس وقت کہیں نہ کہیں مفود نہ دراتا آپ یہ دیکھئے وہ تو خجوریں کھا رہے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو بڑی گہری ساملی رنگت کے تھے ساملی رنگت کے تھے اور ان کو کوئی لڑکی جلدی دیتا نہیں تھا کیونکہ بہت غریب تھے خاندان بھی ایسا نہیں تھا کچھ اسود نام تھا ان کا پورا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے تھے باتچیت کرتے تھے خدمت گزاری کرتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم اکثر ان سے پوچھا کرتے تھے کہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو تم اس کو راکر ٹال دیا کرتے تھے رسول اللہ پھر پوچھا کرتے تھے جب جب ان کو دیکھتے تھے کہ تم شادی کب کر رہے ہو یا شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو ایک دن انہوں نے دل میں سوچا اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ شادی کیوں نہیں کر تو میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ ہی میرے لئے رشتہ تلاش کیجئے رسول پاک واقعی ان کے صد کہتے ہیں کہ شادی کیوں نہیں کرتے تو وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پھر بتائیے میرے لئے کوئی رشتہ تو انہوں نے کہا فلا صحابی کے پاس چلے جاؤ اور کہو کہ میرا طرف سے پیغام دو ان کی بیٹی کے لیے اب یہ پہنچتے ہیں وہاں اب جس جو صحابی ہیں وہ متمول ہیں دولت مند بھی ہیں جاہو سروت بھی ہے حسب نصب بھی ہے بیٹی بھی بڑی خوبصورت ہے جاتے ہیں جا کر پیغام دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم کہتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے تو ابھی وہ پس و پیش میں ہے سوچ رہے ہیں کہا کہ اچھا میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں میں سوچتا ہوں سوچنے کے لئے وقت مجھے درکار ہے لڑکی سن رہی تھی یہ باتیں لڑکی نے اپنی ماں کو کہا کہ یہ رشتہ کس نے بھیجا ہے آپ کو پتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک نے بھیجا ہے آپ فوری طور پر ہاں کریے مجھے یہ رشتہ منظور ہے تو وہ گئے خوشی خوشی جا کے خبر دی اور کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارا ان کے پاس ایک گھوڑا تھا اور ایک شاید کچھ تلوار یا کچھ زیرہ تھی تو انہوں نے جو ہے وہ فوری طور پر منادی ہو رہی تھی کہ جہاد کے لئے تیار ہو جہاد کے لئے تیار ہو انہوں نے فوری طور پر یہ نہیں کہ نکاح ہوا ہے تو وہ رخ کرتے ہیں اپنی دلہن کا وہ فوری طور پر جہاد میں چلے گئے اور وہاں انہوں نے جام شہادت نوش کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھوڑا اور یہ چکے میں نے نکاح کر دیا تھا یہ جو ان کا سامان ہے جو ترک کیا ہے انہوں نے اس پر اس لڑکی کا حق ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کی ہوروں کے ساتھ ہے تو آپ تو دنیا بھی وسائل کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک صحابی جنہوں نے صرف خجوریں چھوڑی انہوں نے تو جو کہ ان کی جو اولین تمنا تھی کہ ان کی شادی ہو جائے اور وہ بھی کسی حسین و جمیل لڑکی سے اور انہوں نے اس کے لئے بھی جو ہے وہ انتظار نہیں کیا اور فوری طور پر جہاد میں حصہ لے کر جامع شہادت نوش کیا تو بنیادی چیز یقین ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے تو کیا سوال تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کو لینے آیا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی جلالی طبیعت کے مالک تھے اب ان کے کہنے کا انداز ایسا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آیا غصہ مار دیا ایک تھپڑ آنک باہر آگئی اب ملک الموت جو ہے وہ اللہ کے حضور پہنچے اپنی آنکھ لے کر کہ اللہ تعالیٰ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حال کیا ہے وہ لے کہ اچھا ٹھیک ہے اپنے قدرت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں درست کر دیں اور کہا کہ جاؤ پھر حضرت موسیٰ کے پاس کہو کہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں لیکن اس بار ایک آپشن بھی ہے ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے ایک اور متبادل بھی پیش کیا ہے ایک بیل لائیا ہوں کہا کہ پھر آوں گا اور پھر آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا کیونکہ ظاہر سے بات ہے عبدی زندگی تو کسی کو ملتی نہیں ہے اور انہیں کہا کہ جب موت برحق ہے یقین ہے مجھے کہ مجھے مرنا ہے تو پھر اتنے برس کی فکر کون کرے میں بھی چلنے کو تیار ہوں تو یقین اسی کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں کہا گیا ہے نا کہ آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی والیوم الاخر والقدر قیری وشری امین اللہ تعالی والبعث بہت الموت اچھی اور بری تقدیر اس پر بھی یقین ہے ہم شکوا کرتے ہیں اور یہ بہت بنیادی چیز ہے جس پر کہ یہ آج کا ٹاپک ہے کہ یقین کر کے تو دیکھو اب ایک چھوٹی سے مثال یہ دیکھئے کہ تقدیروں کو بھی ہم نے بدلتے دیکھا ہے ہاتھ کی لکیروں کو بھی ہم نے کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کی لکیروں میں ہوتی ہے قسمت کچھ کہتے ہیں کہ ماتے پہ لکھا ہوتا ہے کچھ نہیں ہے یہ سب کچھ سب کچھ صرف دل کی وہ کیفیت ہے جب ہم ہاتھوں کے پیالے کو یوں رب کے حضور اٹھاتے ہیں اور اس میں ٹپ 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 ہمارے آنسو گرتے ہیں تو اس ظرف کو اور اس میں گرنے والے ان آنسووں کو رب دیکھتا ہے نا اور اس کے بعد پھر تقدیر کیسے بدلتی ہے یہ وہ جانتا ہے اور اس کے رب کا معاملہ ہے تو مانگ کر دیکھئے آپ کی جھولی کبھی خالی نہیں رہے گی مانگ کر دیکھئے یہ اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے اور رب کی بارگاہ میں آپ کی دعا یا آپ کی طلب آپ کی مراد آپ کی تمنہ پوری ہو جائے گی یقین کر کے دیکھئے کوشش بھی ضروری ہے یقین کا صبر کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ صبر جو ہے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ کامیابی کی کنجی ہے اور یقین اگر کامیابی کی منزل ہے تو صبر کی کنجی تھامے بغیر یقین کا تعلی نہیں کھل سکتا تو ناظرین آج ہمارا موضوع تھا ہے یقین کر کے تو دیکھو صحیح بات ہے یقین کر کے تو دیکھئے ہم زبان سے ادا کرتے ہیں لیکن یقین ہمارے عمل میں کہیں نظر نہیں آتا روزان ہم اپنے ساتھیوں کو یا ہمارے دوست اہواب جو بھی ہیں ہمارے اشتہ دار ہیں ان کو اپنے سے جدہ ہوتے دیکھتے ہیں اور خود بھی شامل ہوتے ہیں لیکن ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں کوئی عبدی زندگی مل گئی وہ ہمیں جانا ہی نہیں ہے ہم جس طرح سے مشغول ہیں اس دنیا کے اندر اپنے کاروبار میں اور کہاں یقین ہمیں نظر آتا ہے اس وقت میں جو آخرت کا دن جو سزا اور جزا کا دن ہوگا یقینی طور پر اگر ہم اس پر یقین کریں گے اپنے آپ پر بھی یقین کریں گے تو اپنے آپ پر یقین بہت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر توقل بہت ضروری ہے شکریہ پرگام شہولیت کے لئے تہہ دل صاحب کا شکریہ شکریہ تو ناظر راضی زندگی ماجد نای اسی کے ساتھ اپنے پیز بارکو دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ